پتنگ بازی نمبر ایک پرلے درجے کا فضول کام ہے باطل کام ہے دوسرے نمبر پہ جس قدر بے پردگی اور بےہودگی اور جہالت کا مظہرہ اس مروجہ پتنگ بازی میں ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں تیسرے نمبر پہ اب اس کے ساتھ جو چھتوں پہ چڑھ کے شور شرابہ گانے باجے میوزک لوگوں کے گھروں میں جھانکنا یہ سب چیزیں ہیں یہ سرہ سر حرام اور ناجائز اور عیزہ میں داخل نہیں چوتھے نمبر پہ خود یہ پتنگ بازی جو ہے اس کے بارے میں ایک تعداد ہے محققین کی جو یہ کہتی ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے اور بڑی خبیص چیز کے اوپر ہے اب وہ اپنی جگہ اس کا کتنا عمل دخل ہے اس کی گہرائی کے اندر میں بات نہیں کرتا لیکن مسلمان کے لئے اتنا کافی ہے کہ اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد کسی عمل خبیص کے اوپر تھی اور کسی جہنا وہ کافروں کی جہنا وہ کسی شرارت اور شرنگیزی کے اوپر تھی تو مسلمان اس سے بچے ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں سے جو بترین چیز ہیں وہ ہے ہمارے ملک میں جو پتنگ اڑھائی جاتی ہے اس میں دور اور دھاتی دور کا استعمال دھاتی دور سے جو تباہیاں مچتی ہیں دور سے بھی ہوتی ہیں لیکن دھاتی دور جو ہے کیمیکل والی وہ تو یوں کہلے کہ وہ تو شدید ترین جو ہے شدید ترین عمر ہے اس دھاتی دور سے کتنے بچوں بچیوں بڑوں بوڑوں بوڑیوں جوانوں مردوں عورتوں کی گردنیں کٹ جاتی مر جاتے وہ کتنوں کی جنا وہ شدید ترین زخمی ہو جاتے ہیں میں مجھے آج تک نہیں بھولتا میرے ایک شاگر تھے پنجاب کے یہاں وہ مدنی تھے اور یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے اپنے گھر گئے ان کی شادی ہوئی شادی کے غالباً ایک مہینے کے اندر اندر کا واقعہ تھا کہ دھاتی دور سے ان کی گردن کٹ گئی اور وہ شہید ہوئے ایک مہینے کے اندر شادی کے پاس اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی اور اس گھر میں جو کوہرام مچا اس کا ذمہ دار کون وہی شیطان کے جنہوں نے دھاتی دور سے یہ پتنگ بازی کی تھی اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بندرہ بندرہ سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئے دعاوں سے منتوں سے مرادوں سے مزاروں پہ جا کے دم تعویز کر کے علاج کروا کے بڑی آسوں امیدوں عارضوں کے ساتھ ان کو اولاد ملی اور وہی اولاد اپنے باپ کے ساتھ کوئی خریداری کرنے کوئی اپنا کھلونا خریدنے کوئی آئس کریم خریدنے باپ بڑے لارڈ پیار کے ساتھ اس کو اپنے آگے بٹھا کے موٹر ساکر پہ لے کے گیا اور راستے میں کسی شیطان ظالم کی دھاتی دور سے اسی بچے کی گردن کٹ گئی اور اس گھر کا نور اور چراغ جہاں وہ بجھ گیا ان باپ کی زندگی کو تاری کر دیا اپنا دوبارہ ان کے اولاد اگر نہ ہو اور یہ جو مندت و مرادوں کے بعد ملی تھی تو بتائیے اس سے بڑھ کر ظالم کون یہ جن تاتاریوں جن چنگیز خانوں جن ہلاکو خانوں کی ہم مزمتیں کرتے باتیں کرتے تو اگر تو یہ والی گردنیں کاٹنا برا ہے تو پھر وہ بھی برا ہے اور اگر یہ برا نہیں ہے اور یہ فن ہے یہ ملہ ہے یہ موج ہے یہ مستی ہے تو پھر وہ بھی موج مستی کرتے تھے جنگ تو جیتی جاتے تھے اگر بغداد کو فتح کر لیا تھا جنگ جیت نہیں تھی انہوں نے بعد میں جو گردنیں کاٹ کے کھوپڑیوں کے منار کھڑے کیے تھے کیا تھا انجوائیمنٹ مزہ تھا موج تھی مستی تھی ملہ تھا تو وہ بھی تو موج مستی ملہ کر رہے تھے پھر انہوں کی کیا مزمت ان کے اوپر کیوں جناب یہ تیمور ہے تو یہ چنگیز خان ہے یہ ہلاکو خان ہے یہ جوجی خان ہے یہ فلان ہے یہ فلان پھر یہ ساری مزمت ہے کیوں جب خود آپ ہی ہلاکو خان بنے ہوئے جب آپ ہی چنگیز خان بنے ہوئے جب آپ ہی اس کے جناب لشکر کا سپہ سلا جوجی خان بنے ہوئے اور آپ بھی بچوں کی گردنیں کاٹ رہے عورتوں کا معاف نہیں کر رہے جوانوں کو آپ نے تباہ کر دیا بڑوں کی گردنیں آپ نے کاٹ دی کوئی عالم ہے جاہل ہے کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے تو عام اور چنگیز خان میں کیا فرق ہے تو پھر برابر شد پھر ادھر بھی مزمت نہ کی جائیں اور اگر وہاں کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے کہ قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا تو اگر انہوں نے برا کیا اور قطعاً یقیناً برا کیا تو پھر یہ جو ہلاکو خان ہے جو دھاتی دور کے ذریعے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے یہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے یہ بھی اتنا بڑا ظالم ہے یہ بھی اتنا بڑا شیطان ہے یہ بھی اتنا بڑا قاتل ہے اس کی بھی برابر مزمت ہے تو اب یہ وہ سینیریو ہے پتنگ بازی کا یہ ہے وہ مزہ یہ ہے موج ملہ یہ ہے مستی جس کے اوپر کتنوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں یہ ہے جان کا زیہ پھر مال کی جو بربادی ہے تو یہ جو ٹرانس فارمر لگے ہوتے ہیں بچڑی کے کتنے ہیں جو دور اس میں اٹکتی ہے اور چونکہ وہ دھات کے ہیں تو دھات کے ساتھ جانا وہ بلاس کر جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ایک کروڑ سے لے کے پانچ کروڑ تک کا تو یہ ملتا ہے اور جس دن بسند ہوتی ہے اس دن کتنے تباہ ہو جاتے ہیں کتنے برباد ہو جاتے ہیں ذرا نیکس ڈے کی آپ وہ نکال کے دیکھ لیں اخباض نکال کے دیکھ لیں کتنا نقصان ہو جاتے ہیں تو یہ غاسب ہیں یہ ڈاکو ہیں غاسب وہ ڈاکو کیا کرتے ہیں ڈاکو ضروری ہے کہ بندے ہی مارے ہیں مال شینا ڈاکو کا کام ہے مال برباد کرنا ڈاکو کا کام ہے تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہی تو کر رہے ہیں تو لہذا یہ جو ان حرام چیزوں پر اور ان شیطانیوں پر اور ان قبائے پر اور ان خبائز پر اور ان فضائے پر جو مبنی کام ہے اب وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں اس ساری بات سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں